اسلام علیکم لیوز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر لیوز پچھلے ویک طبیعت کی ناسازی اور عید کی مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکا لیکن اس ویڈیو میں جو پچھلے ہفتے ایونٹس ہوئے اس کو بھی کور کر دوں گا اور جو آگے تیس مئی تک جو بھی ایونٹس ہونے والے ہیں ان کی ریسرچز بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جو پچھلے ہفتے ہم نے مس کیا ہے وہ آپ کا رولنگ پلانٹ سن سورج آپ کے الیونتھ اینگل پر آ چکا ہوا ہے بیس مئی سے سورج کا الیونتھ اینگل پر آنا غیر معمولی ٹائم بیہیوئر جنریٹ کرے گا بٹ وہ جو بھی ٹائم بیہیوئر جنریٹ کرے اس کا ایڈوانٹیج آپ کو صرف دو سیکٹرز میں ہوگا ایک آپ کی لیڈرشپ کوالیٹی جس میں آپ ڈیسیجنز لے سکیں گے بریوری کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ پروفٹس کے ساتھ اور جو دوسرا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان ایکسپیکٹیڈ پوزٹیو ریسپونسز آئیں گے آپ کو آپ کے ڈیسیجنز سے یہ بات بھی یہاں ٹیکنیکل ضرور بیان کرنا ضروری ہے کہ سورج الیونتھ اینگل پر ایک سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے تو جس طرح کی لیڈرشپ کوالیٹی سڈن گینز کے لیے اچانک بڑی کامیابیوں کے لیے آپ کو جس طرح کی لیڈرشپ کوالیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ صرف اسی مہینے ملے گی اس مہینے آپ کی یہ کوالیٹی یہ بریوری یہ ایکوریسی پھر پورے سال آپ کو استعمال کرنا ہوگی دوبارہ یہ اگلے گیارہ مہینے تک آپ کو نہیں ملے گی ابھی یہ بیس مہی سے بیس جون تک آپ کے پاس آویلیبل رہے گی سورج کی یہ فارمیشن آپ کی نیچر کو بھی سپورٹ کرے گی اور یہ اجتماعی فوائد کے لیے بھی کافی ہوتی ہے نیچر کی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک واضح فیصلہ کرنے والے فطرت کے مالک تھے اگر کسی غم کسی اداسی یا کسی نیگٹیو ایونٹ کی وجہ سے آپ کے فیصلے کمزور پڑ گئے تھے آپ کے ارادوں میں ویکنس آگئی تھی تو یہ ایک وقت جب آپ اپنے ارادوں کو جب اپنی ویل کو جب اپنی لیڈرشپ کو اگین آپ فلرش کر سکتے ہیں تو سن اس سپورٹنگ ایلوٹ دوسرا اسی الیونتھ ہاؤس میں وینس بھی موجود ہے پھر تیسرا فائدہ وینس اور سورج کے مل جانے سے کریئر اورینٹڈ بھی رہتا ہے اگر آپ اجتماعی کچھ کوششیں کر کے پارٹنرشپ کی کچھ کوششیں کر کے اپنے بزنس کو اپنے سورس آف انکم کو فلرش کرنا چاہتے ہیں تو کر پائیں گے اور ریزلٹس اچھے رہیں گے یہ ایک پلانٹ اور دوسرے پلانٹ کی آپس میں مکس ہو جانے سے ایڈوانٹیج ملیں گے ایک تیسری چیز بھی اسی الیونتھ اینگل پر ہونے والی ہے لیوز جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے ہاؤس وائبز کے لیے اور کریٹیو لیوز کے لیے اچھی نہیں ہے مرکری نام کا ایک پلانٹ یہ الیونتھ اینگل جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں جس میں وینس ہے جس میں سن ہے اسی میں مرکری بھی ہے یہ مرکری کا ذاتی گھر ہے بٹھ اٹھائیس مئی کو مرکری اپنے ذاتی گھر میں ریٹو گریڈ ہو جائے گا کسی بھی پلانٹ کا ریٹو گریڈ ہونا اس کی کمزور حالت ہوا کرتی ہے تو مرکری سے جو سپورٹ آپ کو ملا کرتی تھی اکل و ذہانت کی ڈیپ ڈائیگنوسز یا ڈیپ ڈینکنگ تقریباً تین سے چار ہفتوں کے لیے اب وہ ریٹو گریڈ رہے گا جون کے انڈ تک اس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا بھاری ثابت ہوگا بھاری انسینس کے جو چیزیں انہیں فری میں فری کوئنٹلی مل رہی تھیں اب وہ تھوڑی رکیں گی اب انہیں خود محنت کر کے اپنی ایڈوکیشنل سائیڈ کو ڈیل کرنا ہوگا یا اسی طرح کے جو ذہنی کام کرنے والے لیوز تھے جیسے وکیل جیسے ڈاکٹرز جیسے ٹیچرز جیسے فیشن ڈیزائنرز and even جو ریسرچ ورک کر رہے تھے یہ جو بھی میڈیکل ریسرچ ورک ہو یا ادروائز جن کا تعلق مائنڈ ایبیلیٹی سے تھا ان کو یہ ٹائم تھوڑا سا سلو ریسپونڈ کرے گا یہ دو خبریں الیونتھ ہاؤس سے ریلیٹڈ تھی سورج کا داخل ہونا اور مرکری کا ریٹو گریڈ ہونا اب جو تیسری خبر ہے وہ سیٹن جو آپ کے لئے کافی پروڈکٹیو تھا دسمبر دوہزار بیس سہی آپ کے سیونتھ اینگل پر فرینڈی ریسپونڈ کر رہا تھا آپ کے کنٹرولز کو بڑھا رہا تھا ریلیشنشپ سائیڈ کو بوسٹ کر رہا تھا اور وہ سادہ لفظوں میں لانگ ٹرم پلینٹ کی سب سے بڑی سپورٹ تھی وہ ٹونٹی تھرڈ مئی کو ریٹو گریڈ ہو جائے گا سیٹن کا ریٹو گریڈ ہونا پوزٹیو اینگل پر ریٹو گریڈ ہونا اس کی جو فیسلٹیز آپ کو مل رہی تھیں وہ اب رکیں گی چار مہینے کے لیے اگر کوئی پلینٹ جیسے مرکری ریٹو گریڈ ہوا اگر مرکری ریٹو گریڈ ہوگا تین ہفتوں کے لیے ریٹو گریڈ ہوا تو ابھی اس کے ڈیمیجز آنا ہی شروع ہوں گے تین ہفتوں میں آپ کی زندگی میں چینجز آنا ہی شروع ہوں گی کہ اس کی ریٹو گریڈ ختم ہو جائے گی تو اس کا ایمپیکٹ بہت سیوئر نہیں ہوا کرتا شارٹرم پلینٹ کی ریٹو گریڈ بہت سیوئر ایمپیکٹ نہیں دیتی بٹ لانگ ٹرم پلینٹ کی ایمپیکٹ بہت سیوئر ہوتے ہیں جیسے ابھی یہ آپ کے گولڈن سیزن کا آگاز ہوا تھا مرکری اور سن کی وجہ سے وینس کی وجہ سے بٹ سیٹرن کا ریٹو گریڈ ہونا آپ کو باؤنڈری لیس کرے گا اگر آپ کسی چیز کے غم میں کسی اداسی میں کسی نفرت میں کسی بیڈ پیچ میں ڈیو ٹو سم ریزن انوالب ہوں گے تو آپ اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے وہ چیز بڑھے گی تو بڑھتی چلی جائے گی اس کے لیے آپ کو سپیشلی ڈیل کرنا ہوگا اسے ہمارا ہمسایہ ملک شنی کہتا ہے ٹائم پلانٹ اگر سیٹرن اچھا تو ٹائم بیہیوئر فیوریبل سیٹرن کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح سولر سسٹم میں سیون اوبجیکٹ ہیں اور ہر اوبجیکٹ اپنے اپنے رسپونسیبیلٹیز نبھا رہا ہے کوئی روشنی کوئی ایموشنز کوئی اٹیچمنٹس کوئی لیو ایبیلٹیز یہ سب پروڈیوز کر رہے ہیں سیٹرن جو کچھ پروڈیوز کرتا ہے وہ کنٹرولز ہیں ڈیسپلنز ہیں ججمنٹل اپلیٹیز ہیں اور ریالیسٹک اپروچز ہیں اور اس کا ریٹو گریڈ ہونا مطلب آپ اچھی ججمنٹس نہیں کر سکیں گے اپنے اوپر کنٹرول یا اپنی آدات پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے اپنے ڈیسیجنز پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو دیر ایس سم ریگریکٹس جو بعد میں جب آپ ڈیسیجن لے لیں گے تو آپ کو پشتابوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں رکھیں کہ ایسا ہوتا ہے عمومی طور پر بٹا آپ ثابت کر دیجئے اپنی صلاحیتوں سے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہوں اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ سیٹن ریٹو گریڈ ہوا لیکن آپ نے اپنے آپ کو صحیح سنبھال کر چلا اگلے چار مہینے تک کے لیے دس اکتوبر تک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ اپنے آپ کو سنبھال جاتے ہیں اگر پہلے ہی ہفتے آپ اپنی نرازگیوں کا سبب پیدا کرنا شروع کر دیں اگر تئیس مئی کے بعد فوراں ہی آپ کے جو بنی ہوئی ڈیلز ہیں وہ علجنے لگ جائیں اگر تئیس مئی کے بعد اچانک آپ کے اندر لتھارجک کنڈیشنز نرازگیاں کرزے یا بیماری اس طرح کی سیچویشن پیدا ہونا شروع ہو جائے جس میں ذرا سا ٹائم بدلا ذرا سا کمزور ٹائم آیا اور آپ علجنا شروع ہو گئے تو اس میں آپ کو خود ہی قسوٹی مل جائے گی کہ آپ اچھی فارم والے ہیں یا آپ ویک فارم والے ہیں اگر ابتدائی طور پر آپ کو کچھ کوشنز مل جاتے ہیں اور آپ کو لگ جاتا ہے پتا کہ آپ ویک گروپ آف لیوز میں ہیں تو اس کو چار مہینے سہتے مت رہیے اس کو ریکاور کریے ریکاوری کے لیے سورہ شمس پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھنا بہت اندہ رہمیڈی ہے بلو سفائر روبی یا ڈائمن پہننا آپ کے لیے بہت اندہ ہے سفید رنگ کی چیزیں جمعہ کے دن خیرات کرنا بہت اندہ ہے ان سب چیزوں سے یہ والی ٹربلز بہت آرام سے ریکاور ہو جائے گی ایک اور ٹربل ہے جس کا جلدی سے ذکر کرتا ہوں ویک ایسا ہے جس میں مرکری کی ریٹو گریشن بھی کوئی اچھی خبر نہیں تھی سیٹن کی ریٹو گریشن بھی کوئی اچھی خبر نہیں تھی چاند گرہن ہوگا چھبیس تاریک کو اور یہ بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے سوری ٹو سی یہ پورا ویک ہی ایسی سیچویشن سے بھرا ہوا ہے جن سیچویشن کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ احتیاط برتی ہے چھبیس مئی کو فل مون ایکلپس ہوگا پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا لیکن جن ممالک میں پاکستان کے ٹائم دوپہر ایک بج کر چالیس منٹ کے مطابق رات کا ٹائم ہوگا مطلب جن ممالک میں اپنی رات کا ٹائم ہوگا پاکستان کے مطابق ایک بج کر چالیس منٹ پر وہاں پر نظر آئے گا ویسٹ میں یورپین کنٹریز میں انسائیڈ پر نظر آتا ہے ساؤتھ ایشن کنٹریز میں یہاں نظر نہیں آئے گا کہیں آئے گا بھئی تو جزوی نظر آئے گا تو وہ جو نماز خصوف والا معاملہ ہے وہ تو پاکستان میں پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کی مردی ہے کیونکہ یہ ایونٹ نظر نہیں آیا تو نماز آپ پر واجب نہیں ہے لیکن جن ممالک میں یہ نظر آئے گا اور وہاں مسلم کمیونٹیز ہیں تو وہ ضرور نماز پڑھیں ویسے میں نے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے پوری ریسرچ کے ساتھ جدید ریسرچز کے ساتھ اسے بھی ایک نظر دیکھ لی جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا سو گرہن سولر ایونٹ ضرور ہے اور اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کے موڈ پر کچھ مائنس یا کچھ انکمفرٹیبل تھنکنگ ضرور آئے گی جس کی وجہ سے آپ ایریٹیٹڈ بیہیوئر کا سامنا کر سکتے ہیں ٹونٹی سکس مئی سے سو آن اگر صرف چاند گرہن ہوتا تو اتنی بڑی ٹربل نہیں تھی لیکن کیونکہ پھر اس کے دو ہی دن کے بعد مرکری بھی ریٹو گریڈ ہو جائے گا وہ اس سے مل کر کچھ ٹربل زیادہ بڑھا سکتا ہے اور اس سے تین دن پہلے سیٹن ریٹو گریڈ ہوا ہوگا تو وہ اس ٹربل کو مزید بیس فل کر دے گا سو ان تین ایونٹس میں ایک ربط ہے جس کی نیگٹیوٹی تھوڑی ایکسٹر آرنری ہو سکتی ہے تو آپ کو تھوڑا زیادہ کیئر فل ہونا چاہیے خام خوا کے بہادر بننے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جن چیزوں کو صرف سورہ شمس پڑھ کے کور کیا جا سکتا ہے ان کے آگے پورا سینہ کھول کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف سورہ شمس پڑھئے صدقہ کرئے بلو سفار یارو بھی پہنیے تو ان چیزوں سے ریکووری ہو جائے گی اور یہ ریکووری آپ کے لیے آپ کے ٹائم کی پوزیٹیوٹی کے تسلسل کو سسٹین کرے گی آپ کو ٹربلز نہیں آئیں گی آخری بات اگر چھبیس تاریخ کو چاند گرہن ہو تو ویدن ٹو ویکس سورج گرہن بھی ہوگا یہ رول ہے آسٹرالوجی کا سو جو چاند گرہن کے امپیکٹس ہوتے ہیں وہ سورج گرہن تک چلیں گے سورج گرہن کے جو امپیکٹس ہیں وہ آگے چلیں گے اوپر سے آپ کی جو پلینٹی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی کچھ دنوں کے لیے ویک ہے تو اس وقت آپ کو آرٹیفیشل فیول کی ضرورت ہے اگر آپ جرنل لائف میں چل رہے ہیں اس وقت چیزیں سمود ہیں، ریلیشن سمود ہیں، ہیلتھ سمود ہیں ریسپیکٹ سمود ہیں، فیم آپ کا اچھا چل رہا ہے تو پھر کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بات اگلے اگر کچھ دنوں میں آپ نے بڑے بڑے اقدامات کرنا ہے جیسے اگزیم دینا ہے، ریلیشنشپ ڈیسیجنز لینے ہیں نکاح کرنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کوئی چیز بائی کرنی ہے ٹریول کرنا ہے، اگزیمینیشنز ہیں، ڈاکومنٹیشنز ہیں تو دین ہیو نیڈ اپ راپر ڈائیگنوسز کہ ہماری سیچویشن کتنی اچھی یا کتنی کمزور ہے جو پراپر ڈائیگنوسز ہیں، اس کے لیے برچ چارٹ کیلکولیشن اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی ڈائیگنوسز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں لیوز، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے میں کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں ہوفولی آپ انڈسٹین کریں گے لیوز، سب سے زیادہ جو صلاحیتوں کا خزانہ ہے وہ آپ کے پاس ہے اگر آپ اپنی صلاحیتوں سے ان تینوں ٹائم ایونٹس کو مینج کرنا چاہیں تو میں کلیر کہہ رہا ہوں آپ مینج کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کمزور ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کسی نہ کسی فیلڈ میں الجیں گے ضرور اور اس الجھن کو اگر آرٹیفیشلی ریککور کرنا ہو تو جو ریمیڈیز میں نے دی ہیں وہ میری اٹھارہ سال کی آزمودہ ترین ریمیڈیز ہیں میں ریٹو گریشن آف سیٹن کو اٹھارہ دفعہ دیکھ چکا ہوں میں ایکلپس تو ہر سال ہی چار چار پانچ پانچ ایکلپس ہوتے اور ریٹو گریشن آف مرکری ہر سال تین دفعہ ہوتی ہے سو یہ ایسے ایونٹس ہیں جو میرے لیے روز سمجھیں یا ہر سال سمجھیں میں انہیں ایکسپیرینس کرتا ہوں اور انہیں مینج کرنے کی ہم لوگوں نے اخذ کی ہے کہ کیسے مینج کیا جا سکے اگر آپ پروپرلی ریمیڈیز کو پرفارم کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور بہت ساری باتیں تھی جو مجھے کرنا تھی لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے باقی باتیں اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں آپ مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح لیوز اگر میری یہ باتیں ریسرچز ان ایڈوانس آپ کو ان ایونٹس کی خبر دینا اچھی لگتی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آپ کی دعایں لیوز نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بندی ہے میں نے کوشش تو کی سارے ایجنٹس ڈیفائن کر دوں بٹھ پھر بھی انسان ہوں کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دی جگہ میں کوشش کروں گا وہاں پر آپ کا جواب دے دوں یا اگلی ویڈیوز میں ان سوالات کو شامل کروں اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ ہنے کے بعد موسیقا موسیقا